اسلام علیکم گوڈ مارننگ سب بخیر جاگل اہور میں آپ سب کو خوش شامدید کہتی ہوں ایک کل کلاتی اور نئی مسکراتی سب کے ساتھ جناب میں ہوں آپ کی ہوسٹ منیبہ آصف اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایک اچھی بھرپور اور ہیلتی زندگی گزارنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہم ہیلتی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اگر ہم ماضی کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے تو مستقبل بھی ہاتھ سے ہمارا جاتا رہے گا اور بہت سے لوگ ہیں اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جدو جہد بھی بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن کامیابی ان کا مقدر نہیں بندی اس کی ایک جو واضح وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مستقبل حاصل کرنے کے لیے اپنے ماضی کو ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں اس لیے جناب اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ماضی کو بھول کر آگے بڑھے ماضی کی گلتیوں سے سبق سیکھیں اور آگے بڑھتے جائیں اس کو ساتھ لے کرنا چلیں اور ایک بات یاد رکھیں جو گزر گیا وہ ماضی تھا اور جو ماضی گزر چکا ہے اس کے اب کچھ معنی نہیں ہے اس لیے نئی اور مصفت انرجی کے ساتھ آگے بڑھے اور کامیاب ہی آپ کا انشاءاللہ مقدر بنے گی ضرور بڑھتے اپنی پہلی سٹوری کی طرف اور آج پاکستان سمیت جناب دنیا بھر میں ورلڈ ریبیز دے منائے جا رہا ہے ریبیز جسے عام زبان میں ہم بابلاپن کہتے ہیں جسے کتے بلی اور لومڑی کے کاٹنے سے انسان میں پھیلنے والی ایک وائرل بیماری ہے جو دماغ کی سوجن کا سبب بھی بنتی ہے اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس وقت دو کروڑ نوے لاکھ سزائی جو افراد ہیں وہ ریبیز جیسے جان لیوہ مرز میں مبتلا ہوتے ہیں اور قومی ادارہ صحت کے مطابق اگر میں آپ کو بتاتی چلوں تو ہر سال پانچ ہزار پاکستانی اس مرز کا شکار ہوتے ہیں اور اس بیماری سے بچاؤں کی ایک ہی ویکسین لگائے جاتی ہے لیکن گزشتہ دنوں ویکسین کی شارٹیج کے وجہ سے کئی لوگ اس بیماری کا اور بھی زیادہ شکار ہو گئے تھے اور ایسے کیسز کی روک تھام کے لیے حکومت کی جانب سے عوارہ کتوں کو مارنے کی پولیسی اپنائی گئی اور جس کے خلاف اینیمل رائٹس ایکٹیویسٹ جو تھے ان کی جانب سے کافی مخالفت بھی کی گئی تھی ریبیز در حقیقت ہے کیا اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور بچاؤں کیسے ممکن ہیں اور کیا جانوروں کو مارے بغیر بھی اس بیماری سے بچاؤں ممکن ہیں یا نہیں ہیں اس پر آج ہم بات کریں کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر مسود ربانی ہے وائس چانسلر ہے یونیورسٹی آف ویٹنیری اینیمل سائنسز کے سر میں آپ کو خوش رامدید کہتی ہوں جاغا لاہور میں سر کیسے آپ بلکل ٹھیک سر آج ریبیز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تو ہمیں بتائے گا کہ ریبیز کی بیماری کس طرح کے کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے اور یہ بیماری کتنی محلیک ثابت ہو سکتی ہے ایک تو بہت بہت شکریہ لاہور چینل کا مجھے اس آج کی یہ جو خاص صور پہ جو اہم جتنے اس حوالے سے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں لاہور چینل پہل کرتا ہے تو میں اس لئے میں بتاؤں گا کہ ہمارے پاکستان میں جو ریبیز ہے وہ زیادہ تر کتوں کے کاٹنے سے ہوتی ہے جو لومڑی یا باقی جو جانور ہیں وہ دنیا میں باقی جگہوں پہ ان کی اہمیت ہے پاکستان میں زیادہ تر جو ہے وہ کتوں کے کاٹنے سے ہے اس میں دونوں طرح کے کتے جو ہیں جیسے جو عام گلی محلوں میں جو باہر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور جو پالتو کتے ہیں دونوں جو ہیں وہ انسانوں کو کاٹنے میں ان کا ہے جو ہماری ریسرچ ہے یونیورسٹی میں اس میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے دس سال میں جو واقعات کتوں کے کاٹنے کے آئے تو ان میں سے اسی فیصد تو واقعات جو ہیں وہ سٹریڈ ڈاغ کے کاٹنے سے ہیں مگر ٹونٹی پرسنٹ ڈومیسٹک ڈاغ بھی اس میں انوال ہوتے ہیں اس میں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کتا جب کسی کو کاٹ لے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ریبیڈ ہو یا باولا کتا ہی ہو تو وہ کاٹے گا چونکہ انسان جب جانوروں کو تنگ کرتے ہیں تو وہ ریٹیلیشن میں بھی کاٹتے ہیں اگر وہ کھانا کھا رہے ہیں یا اپنے کسی کام میں مگن ہیں تو انسانوں میں بچوں میں ہمارے ہاں جو بعض اوقات اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ان کو پتھر مارتے ہیں یا باقی چیزوں میں ان کو تنگ کرتے ہیں یا کھاتے ہوئے اگر ان کو ڈسٹرب کیا جائے تو ریٹیلیشن میں بھی وہ کاٹتے ہیں ہمارے ہاں چونکہ پاکستان بننے سے آنورڈ کتوں کو مارنے کی پولیسی پہ ہی کام کیا جا رہا تھا مگر اب گورنمنٹ نے اس کے اوپر کام کیا ہے اور اس کی پاپولیشن منیجمنٹ کی طرف ہم اب جا رہے ہیں جو بعد کے سوالات میں میں اس کا جواب دوں تو کیا ڈاکٹر صاحب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چاہے وہ گھر کا پالتو کتا ہو یا پھر سٹری ڈاگز دونوں کے کاٹنے سے یہ جو بیماری کا یہ لاحق ہو سکتی ہے اگر وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے گھر کا جو پالتو کتا ہے اگر وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے اس کا خیال نہیں رکھا گیا اور اس کا انٹریکشن کسی ایسے کتے سے ہو گیا ہے جو کہ باولا پن جس میں تھا تو اس سے ہمارے پالتو کتوں میں بھی یہ بیماری ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور جب ایک کتے میں جب یہ بیماری آ جائے تو وہ پھر آگے انسانوں کو کاٹتے ہوئے یہ بیماری کو ٹرانسفر کرنے کا باعث بن سکتا ہے تو کیا ریبیز کا یہ مطلب ہے کہ صرف اس کے کاٹنے کے بعد صرف موت ہی ہمارا مقدر بنے گی یا یہ قابل علاج ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو باولے کتے نے کاٹا ہے اور کاٹا بھی اس طریقے سے ہے کہ اس کا جو زخم ہے مثال کے طور پر اگر سردیوں میں کسی نے موٹی جینز پہنی ہویا اور اس کے اوپر سے کتے نے کاٹ لیا ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ جرا سیم ہمارے جسم تک وہ پہنچ سکیں پھر اگر وہ ویکسینیٹڈ ہے اگر وہ کوئی جانور ہے اور ویسے ہی کسی نے چھیڑا ہے اس کو اور اس سلسلے میں کاٹا ہے تب بھی اس کا کوئی چانس نہیں ہے صرف چانس اس سلسلے میں ہے کہ ایک کتے میں باولا پنج وہ اپنی علمات ظاہر کر چکا ہے جس میں کہ اس کے خاص طور پر تیز بھاگتا ہے ایسے ہی کوئی ٹریفک کی کوئی گاڑی جا رہی ہو تو اس کے پیچھے بھاگتا جا رہا ہے تو ایک نروسنس اس کے اندر ہوتی ہے اور وہ اس طرح کا کتا جو بھاگ رہا ہے کر رہا ہے ادھر ادھر بغیر کسی وجہ کے تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے اندر باولا پن آ چکا ہے یہ علامات ہیں اس کی ابتدائی علامات یہ ہیں مگر بعد میں وہ کتا خود بھی مر جاتا ہے آٹھ دن کے بعد اس کے اندر فالج ہو جاتا ہے اور موں اس کا جو ہے وہ نیچے کا جبڑا ڈھلک جاتا ہے اور وہ پھر کاٹ بھی نہیں سکتا اس کے بعد یہ آٹھ دن کا تیمیوریشن ہوتا ہے وہ اہم ہے اس کے جب باولا پن آئے تو شروع کے چند دن میں وہ دوسرے انسانوں کو یا دوسرے جانوروں کو کاٹ سکتا ہے چھیک ہے تو اگر کتا کاٹ لے تو فوری طور پر ہمیں پھر کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم لوگی جو ریبیز ہے اس سے بت سکے ہم ایک تو یہ ہے کہ فوری طور پر تو ہمیں یہ ہی ہے کہ کوئی اچھے جو گھروں میں ہمارے ڈسنفیکٹنٹ ہوتے ہیں تو ان سے وہ واش کر دیا جائے اس زخم کو واش کر کے تو اگر ہم لاہور کی بات کریں تو ہمارے ہاں انسٹیچوٹ اپ پبلک ہیلتھ ہے ادھر تو وہاں پہ کتے کاٹے کا علاج کیا جاتا ہے تو وقت ضائع کیے بغیر وہاں جو پیشنٹ ہے اس کو لے جانا چاہیے اس میں اور وہ پھر اس کا پراپر علاج وہاں پہ ہو جاتا ہے اور دوسرا مجھے سر بتائے گا یہ جو انٹی ریبیز ویکسینیشن ہے کیا یہ صرف انسانوں کے لیے ہے یا جانوروں کے لیے بھی ہے؟ انسانوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے انسانوں میں ہمارے ہاں یہ ریگولر ویکسینیشن کا حصہ نہیں ہے مگر جو لوگ جانوروں کے ساتھ جو انوالو ہیں جو کلینکس میں کام کرتے ہیں پیٹ کلینکس میں کام کرتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ انٹی ریبیز ویکسین کروائیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جو کتا کوئی کاٹ گیا ہے وہ ریبیز نہیں تھا پھر بھی اتیاطاً بھی ویکسین کروائیں چاہیے ایسے ہی جانوروں میں تو خاص طور پر ریبیز کی ویکسین ہوتی ہے ڈومیسٹک ڈاگز میں یہ روٹین ویکسینیشن کا حصہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ اگر بیماری کو جیسے کہتے ہیں نپ دی ایول ان دی برڈ کہ انسان جو پالدو کتے ہیں ان کو خاص طور پر ویکسین کرے اور وہ جب ایمنائز ہو جائیں گے تو نہ ان کتوں کو یہ بیماری ہو سکے گی ریبیز اور نہ وہ ریبیز آگے پھیلانے کا باعث بن سکیں گے جو اگلا ہمارا پلان ہے ڈاگ پاپولیشن مینجمنٹ کا پنجاب میں آ رہا ہے اس کے اندر ایک تو ان کی کاسٹریشن بھی ہوگی اور ان کی ویکسینیشن بھی ہوگی تو دونوں عمل جو ہے یہ اوبرال ریبیز کو کم کرنے کا باعث بنیں گے ٹھیک ہے تو یہ سر ایک سے دوسرے میں پھیلانے کا باعث کس طرح بنتے ہیں کس طرح پھیلتی ہے یہ جو بیماری ہے یہ کتے کی جو بائٹ ہے کٹنے سے ہی یہ چونکہ یہ وائرس جو ہے یہ پھیلے کتے کے اندر جب آتا ہے تو اس کے برین میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو برین میں سے جب یہ وائرس نکلتا ہے تو خاص طور پر جو ہمارے سلائیوہ پیدا کرنے والے تھوک پیدا کرنے والے جو گلینڈز ہیں ان میں یہ وائرس آتا ہے اور وہ اگر ڈاغ ہے تو وہ ڈاغ انسان تو چونکہ آگے پھیلانے کا باعث نہیں بنتے ان میں تینڈنسی اس طرح ہی نہیں ہے مگر ڈاغ کے اندر یہ وائرس اس کی تھوک میں چونکہ موجود ہوتا ہے اور وہ جب کارتا ہے کسی انسان کو تو جہاں وہ کارتا ہے تو وہ اس کو اناکولیٹ ایک قسم کا وہاں پہ وہ تھوک چونکہ وہاں پہ لگتی ہے تو وہ وائرس اس ذریعے سے زخم والی جگہ پہ پھیل جاتا ہے پھر زخم والی جگہ سے پھر یہ نروز کے تھرو جو نسیں ہوتی ہیں ان کے تھرو یہ انسانوں میں برین کی طرف جاتا ہے اور جتنا یہ جو زخم ہے یا جو ہاں پہ کارتا گیا ہوتا ہے جسم پہ جتنا وہ برین سے دور ہوتا ہے ٹھیک ہے اتنے زیادہ دن لگیں گے انسانوں میں علامات آنے میں اور جتنا وہ ہمارے جو برین ہے یا سپائنل کارڈ ہے اس کے قریب اگر کارتا گیا ہوگا اتنی جلدی وہ علامات بھی آئیں گی اور موت بھی اسی لیے جو بچوں میں جب کارتا ہے تو وہ چھوکے چیکس پہ کارتا ہے یا اوپر کا حصہ وہ ڈاغ کے قد کے حساب سے سامنے آ جاتا ہے تو اس لیے وہ بچوں میں یہ جو ڈیتھ ہے وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے ڈیتھ ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے اس کتوں کے کارتنے سے دوسرا ساتھ جو ایک شخص اگر اس ریبیز کی بیماری کا شکار ہو گیا تو اس کو ریکاور کرتے ہوئے کتنا ٹائم لگے گا کیا ٹائم فریم ہوتا ہے اس کا یہ اس کا منفی پہلو ہے اس بیماری کا ریبیز کا اگر ایک دفعہ کسی انسان میں علامات ظاہر ہو جائے پھر دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے اس کا یہ اس کاٹنے کے بعد فوری طور پہ ہی جو انٹی ریبیز سیرم ہوتا ہے وہ اس زخم کے اردگرد لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہیں پہ ہی وائرس کو روک لیا جائے اور یہی طریقہ ہوتا ہے جس سے آپ اس کی پروگریشن کو وائرس کی جسم کے اندر روک سکتے ہیں مگر ایک دفعہ جب یہ وائرس نسوں کے ذریعے برین تک پہنچ گیا اور کسی انسان میں اس کی علامات آگئیں تو پھر کوئی علاج نہیں پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے پھر دنیا میں ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں آیا ہے تو پھر اس کی اگر علاج نہیں ہے اور ورسٹ کنڈیشن ہو جاتی ہے تو پھر ہم موت کے قریب پہنچ رہتے ہیں جی بالکل ایسا پھر موت بھی لاحق ہو سکتی ہے اور دوسرا سر جیسے لاہور میں ہم دیکھنے عوارہ کتے جو ان کی تعداد بڑھتی ہی جاری ہے تو اس کے حوالے سے حکومت نے پائلٹ پروجیکٹ بھی شروع کیا ہے جو آپ بتا بھی رہے تھے تو ویکسینیشن کا کیا پروسیس ہوگا کس طرح ان کو لگائی جائے گی عوارہ کتوں کو یہ بنیادی طور پہ یہ حکومت پنجاب کا ایک پیراڈائم شیفٹ ہے اور مجھے اپریل میں یہ ذمہ دی گئی تھی کہ سوسائیٹی فار پریونشن آف کرویلٹی ٹو اینیملز کا مجھے آنری سیکیٹری لگائے گیا تھا تو اس سلسلے میں جو مجھے اسائنمنٹ ملی تو اس حوالے سے تھا کہ جو ڈاگ پاپولیشن مینجمنٹ ہے اس کی پولیسی کو لے کے چلا جائے تو حکومت پنجاب کا جو لائف سٹاک ڈ ڈیری ڈیویلمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے چونکہ یہ ایس پی سی اے جو ادارہ ہے ہمارا یہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے انڈر کام کرتا ہے تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے جتنے بھی الائیڈ ڈ ڈپارٹمنٹ سے لائیڈ کے پرائیمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے اس پولیسی کے اوپر کام کیا اور اس پولیسی میں جتنے بھی کمی کتائیاں تھی وہ ان کو ٹھیک کیا یہ پولیسی بنیادی طور پہ ہم نے یونائٹڈ نیشن کے جو ادارے ہیں لائک ایف اے او ہے ڈبلیو ایچ او ہے اور او آئی جو ورڈ آرگنیزیشن فر کنٹرول آف اینیمل ڈیزیز ہے ان کی گائیڈ لائنز کو ہی دیکھتے ہوئے یہ پولیسی بنائی اور یہ پولیسی کا اس لیے بھی ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمارے جیسے ملکوں میں یہ پہلے کافی سکسیسفل موڈل رہا ہے کہ یہ اس پولیسی کو ایمپلیمنٹ کر کے ہم بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں اب یہ پولیسی جو ہے وہ تمام مراحل سے گزرتی ہوئی لا سے ویٹ ہو کے پنجاب کی کیبنٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے بھی اس کو ریکمنٹ کر دیا اور اب اس جو اپ کمنگ کی کی میٹنگ ہے اس کے ایجنڈے میں یہ چلی گئی ہے تو ونس کے یہ پولیسی اپروو ہو جاتی ہے تو سسٹم نیچے تھا کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے اس کے لئے ہم نے ساری تیاری مکمل کر لیا جیسے یہ منظور ہو جائے کہ اس کے بعد اس کے اوپر کام کرنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے پروفیسر ڈاکٹر مسعود ربانی صاحب ہمارے ساموجود ہے وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ویٹنری اینیمل سائنسز کے ساتھ بہت شکریہ آپ کے وقت اور آپ یہاں پر آئے ہیں جس طرح آج عالمی دن منایا جا رہا ہے ریویز کے حوالے سے بیماری ہوتی کس طرح ہے اور کتنی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے ہمارے لئے اس حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا ہے امید کرتی ہوں کہ جناب آپ کو بہت زیادہ اس سے مفید انفومیشن ملی ہوگی اور مزید بھی آپ سے بات کریں گے بہت اچھے اچھے ٹاپکس ہیں ہمارے پاس آپ کے لئے آپ نے کہیں نہیں جانا ملتے ہیں چھوٹی سپر کے بات جاغل اخر میں ایک مرتبہ پھر جناب آپ لوگوں کو خوش رامدید کہتے ہیں ڈینگی جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے کیسز بھی دن بہ دن جو ہے لہور میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور خاص طور پر جو بتایا جا رہا ہے وہ محلی کرونا وارس سے تو ہم ابھی جان ہمارے چھوٹی نہیں تھی تو لہور میں ڈینگی کا مرض بھی جو ہے شدت اختیار کر گیا ہے ہر دو گھنٹے بعد ہم دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ڈینگی کا شکار ہونے لگا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے اگر میں آپ کو بتاتی چلوں فگرز تو لہور میں بارہ انجرب کے پنجاب میں چوالیس نئے مریض جو ہیں وہ ڈینگی کے سامنے آئے ہیں اور روہ سال اب تک لہور میں نو سو سترہ ڈینگی کے مریض ریپورٹ ہو چکے ہیں اور شہر میں برتے ڈینگی کیسز میں تمام مطالقہ محکمے ان ایکشن بھی ہیں لیکن پھر بھی کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہونے کا سلسلہ تھننے کا نام ہی نہیں لے رہا گزشتہ روز وزیراعلہ پنجاب سردار عثمان بسار کی جانب سے آلہ سطح کا اجلاس بھی طلب کیا گیا تھا انتظامیہ کی بات کی جائے تو کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز اور اسسسنٹ کمیشنرز سمیت انتظامیہ کی ٹیمیں جو ہے وہ فیل میں متحرک بھی ہیں لہور میں ڈینگی کے پھلاو کو روکنے کے لیے کیا کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے زشان رانجا ہے اسسسنٹ کمیشنر لہور کینٹ ہے زشان میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لہور میں کیسے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لہور میں اگر بات کی جائے خاص طور پر ہم جونج رہے تھے کرونا کے ساتھ لیکن اب جو ہے ڈینگی کا سلسلہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر اٹھا رہا ہے مسلسل تو اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے بروقت ڈینگی سپری نہیں کیا گیا یا لوگ نہیں احتیاط کرے بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے وقت ان فقت ان کچھ دنوں بعد بارشے اور اچھا خاصا زیادہ وارٹر پور ہے جو رہے ہیں اس کے علاوہ جو مین کیسے کی وجہ اس میں ڈیفرنٹ ڈیزنز ہے ایک تو اگر آپ اس کا اینویل فرنڈ دیکھیں تو دوزہ تیرہ سو آنورڈ دوزہ تیرہ میں بھی تھاوزن پلاس کیسے تھے اس کے بعد دو سال کا گیپ آیا پھر دوزہ سولہ میں دوبارہ گیارہ سو باون کیسے تھے پھر دو سال کا گیپ آتا ہے پھر دوزہر اکیس میں اب دوبارہ جو ہے کیسے انیس میں دوبارہ کیسے تھاؤزن پلاس ہوئے اور پھر دیڑھ سال کا ایک سال کے گیپ کے بعد دوبارہ تھاؤزن کے کریم گیارہ سو پینٹس جو کیسے ہیں وہ آج تک رپورٹ ہو جکے ہیں تو ٹرینڈ ایک تو ڈینگی کا ایک نیچرل ٹرینڈ ہے جو انویلی چل رہا ہے اس کے علاوہ جو ایک تو سب سے پہلی بار جو ہماری جو پرائیویٹ لیبز ہیں وہ اپنے جو کیسے ہیں وہ اپلوڈ کر رہی ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھا پہلے سے پہلے آپ کی جتنی بھی پبلک فیسیلٹیز تھی ہمارے جو سرکاری ہسپتال تھے ان کے تھوڈینگی کی رپورٹ ہو تھی لیکن یہ گورنمنٹ نے پہلی بار انیشیٹیو لیا کہ تاکہ ایکزیکٹ پکچر جو ہے وہ پورٹری کی جا سکے کہ ہمارے پاس کتنے کیسے ہیں اس لئے پرائیویٹ لیبز کو علاو کیا گیا اس سے بہت زیادہ کیسے جو ہیں اس کا ایک سپائی کھایا جس سے فیل ہوا کہ شاید کیسے بہت زیادہ گرو ہو گیا ایک اور میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارے جو زیادہ کیسے ہیں 600 پلس کیسے وہ ڈی اے چینٹ کے لیے میں جس میں مین چیلنج جو ہمارے لیے تھا ایک تو لوگوں کے ریفیوزل اور ان کے جو ریلیکنس تھی گھروں کی سربلنس کو ایک روف ٹاپ کی ایکسس نہ دینا آپ نے بیک یارڈ کی اور اس کے علاوہ جو آپ کی وائل گروت ہے بہت زیادہ ویڈیٹیشن ہے ان ایریاز میں ڈی ایچے سپیشلی فیس 5، 6 جہاں پہ ابنڈن پلوٹ بہت زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارا یہاں پہ لوگوں کا ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں اپنی سامپلنگ کے بارے میں وہ وقتاً فقتاً آپ نی سامپلنگ کرواتے ہیں کیونکہ کوویٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ چھبی سو تین ہزار کا جو پرائیوٹ لیپس کا ہے تو بہت زیادہ کیسے جو ہیں ان لوگوں نے اپنے ٹیسٹ پی کرویا ہیں تو ڈیفرنٹ کی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے جو فگر ہے وہ بہت زیادہ لیکن اگر کینٹ میں دیکھیں اور دیفنس میں جیسے آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پر زیادہ ہے اور اگر کینٹ کی بات کریں تو وہاں پر اب تک کتنے جو ہے وہ دنگ کی کیسے جو ہیں سامنے آئے ہیں اور اس کی کیا مطلب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پڑے لکھے لوگ زیادہ رہتے ہیں اور وہی ریزنز کر رہے ہیں اس حوالے سے بلکل ایک اس میں میں ایڈ کرتا چنو کیونکہ یہ اوور لیپ ہو رہا ہے کوویٹ کے ساتھ کوویٹ کی وجہ سے لوگوں میں کی اپریہنشنز ہیں کہ وہ غیر ضروری طور پر کسی کو اپنے گھر کی ایکسس نہیں دے رہے ہیں ٹیمز کو وزٹ کرنے میں ریفیوز کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ چیلنج ہمارے لیے آرہا ہے پھر وہاں پہ انڈر کنسٹرکشن سائٹس بہت زیادہ ہیں پلازاز ہیں کیونکہ نیولی ڈیویلپٹ ایریا ہے ڈی ایچ اے اور کینٹ کا جس پہ نئی امارات بن رہی ہیں ان کی بیسمنٹ میں پانی مل رہا ہے ان کے روپ ٹاپس میں ہیں وہ لیبر کلاس ہے وہ شاید اتنی اس میں کنسر نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پھر لیبر کلاس میں بہت زیادہ ہاں پہ ڈینگی ریپورٹ ہو رہا ہے کیونکہ وہ انڈر کنسٹرکشن سائٹس پہ کام کرتے ہیں اور پھر ابنڈنٹ پلوٹس ہیں خالی پلوٹس ہیں ویجیٹیشن زیادہ ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ریزن جس کی وجہ سے یہ جو ہمارے یہ ایریاز ہیں وہ پوش ایریاز ضرور ہیں لیکن اس میں یہ والے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ڈینگی کیسز میں گروہ ہوتے ہیں وہاں سے کوئی سیریس مریض بھی سامنے آئے ہیں ریپورٹ ہوئے ہیں کیسز آ رہے ہیں لیکن اس کا ہنڈر پسٹنٹ ہمارے کوئی بھی پیشنٹ جو ہے وہ ہسپیٹل میں ایڈنٹ نہیں ہے کیسز ضرور ہیں لیکن وہ ریکبر کر کے ہسپیٹل سے بسچارج ہو کے گھر جا چکے ہیں تو اس کی علاوہ کون کون سے جو علاقے ہیں جن میں یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں اور ان کو ہوت سپوٹ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے ہم ہوت سپوٹس جو ہیں یہ تو ہر ہر ٹاؤن ہمارے لہور کے دس ٹاؤن ہیں ہر ٹاؤن میں جو ڈیفرنٹ آئس کی دیفنیشن ہے جس میں ٹائر شاپس ہیں آپ کے انڈر کنسٹرکشن سائٹس ہیں اور یہ ہمارے جو یا ہوتر پانڈنگ کے کوئی پارکس ہیں یہ ہمارے ہوت سپوٹس میں آتے ہیں اب ان ہوت سپوٹس میں ہمارے الام اکبال ٹاؤن سب سے پہلے جو لیڈ کر رہے ہیں ان کیسز میں وہ تو ہمارا کینٹونمنٹ اریا ہے اس کے بعد الام اکبال ٹاؤن میں بھی 200 پلس کیسز ہو چکے ہیں تو یونیفرم سپیڈ ہے جو لہور میں اپنے ٹرینڈ جو ہے وہ ڈیویلپ ہو رہے ہیں لیکن اس میں جو سب سے امپورٹن ریزن میں ایڈ کرتا چاہوں کہ یہ جو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اس کے اندر لوگوں کا بھی اتنا ہی کردار ہے اس کی فائٹ میں جتنا گورنمنٹ کا ہے کیونکہ ہر بندے نے خود اس کی فائٹ جو ہے وہ اپنے گھر کی حطہ خود کرنی ہے ہماری سربلنس جاری ہے ہماری ٹونٹی تھاؤزن پلاس انڈو ٹیمز ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں اور ٹھوٹی تھاؤزن پلاس آؤڈو ٹیمز ہیں جو کمرشل ایریاز اور ہمارے جو مارکٹس ہیں ان کو سربلنس کر رہی ہیں لیکن جہاں تک اپنے گھروں کا ہے ہماری ٹیمز جار ضرور رہی ہیں لیکن اپنے گھروں کو خوش رکھنا بارش کے فوراں بعد دبوں کو اور کنٹینرز کو انڈیل دینا یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اپنے مکمل سلیو پہننا ریپیلنٹس یوز کرنا اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ خوشبو اور پرفیومز اور سینڈز بھی کام یوز کریں وہ بھی موسکیٹو کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ کافی فیکٹرز ہیں جس پہ اگر ہم لوگ توڑا سا اڈاپٹ کرنے تو میں خال سے اس پہ کابو پاس سکتے ہیں لیکن زشان صاحب ہم لوگوں نے سپری والی ٹیمز اتنی نہیں دیکھی کہ وہ آکر جس طرح پہلے سپری کیا جاتا تھا ڈینگی سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے ایون دو کہ میڈ میں بھی آکے کیا جاتا تھا اس میں ایک ہیلتھ کی ایڈوائزری ہے جس میں اس کو کارپٹ سپری جو ہے اس کو وہ اوائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اور زیادہ سائیڈ افیکٹس ہیں سائنس اور ایشوز ہیں وہ اس طرح ہر طرف اس کو یوز نہیں کیا جا سکتا ہے ایشوز کیا جاتا تھا لیکن اس کو آئیر اس رسپونس سپری یوز کیا جاتا ہے جہاں پہ ڈینگی لاروہ ملتا ہے جہاں پہ کیسز ہیں وہاں پہ ہم اس کو یوز بھی کر رہے ہیں اور وہ بہت افیکٹیبی یوز ہو رہا ہے اور دوسرا سر یہ بھی گیا جا رہا ہے کہ ان صدادے ڈینگی ٹیمز ان کو ان صدادے کرونا کے لیے ان کو اور بھی زیادہ ڈیوٹی دے دی گئی ہے تو اس میں کتنی حقیقت ہے نہیں ہم لوگ نے ایچ آئر اور بھی ابھی اس پہ ہائر کیا ہے اور پچھلے دنوں پولیو کا ہمارا چار پانچ دن کا سلسلہ جائی تھا اس کے باوجود ہم نے ڈینگی سرولنس میں کسی قسم کی وہ گیپ نہیں آنے دیا وہ ایچ آئر جو تھی ہمارے جتنی بھی ٹیمز تھی وہ اسی ترہا ڈیپلائیڈ رہی ہیں اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا تو وان ہنڈر تھاؤزن پلاس لاکھ سے زیادہ لاروہ پوزٹیو جو ہیں وہ ٹیم ملی ہے یہ یہی وجہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ سرولنس کرتے ہیں اتنے زیادہ جو لاروہ ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پولیو اور کوویڈ کے دنوں میں بھی اتنے زیادہ لاروہ کیسز لاروہ جو ہے مل رہے ہیں پوزٹیو لاروہ مل رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری ٹیمز ابھی تک ڈیپلائیڈ بھی ہیں اور پیرل کام بھی کر رہی ہیں بلکل ایسی ہے اور لوگ کتنا تعبون آپ لوگوں کی ٹیموں سے کر رہے ہیں آپ مطلب کسی کے گھر جاتے ہیں کسی فیکٹری میں جاتے ہیں لاروہ چیکنگ کرنے کے لئے انسپیکشن کے لئے لوگ کس طرح آپ سے تعبون کرتے ہیں انفورچنیٹلی لوگ میں نے پہلے بتایا کہ کوویڈ کی وجہ سے کچھ تو پوشیری اس میں ریلیکٹنٹ ہے اور ایک تھوڑا سا سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید جو ٹیمز آرہی ہیں کیونکہ وہ بہت ریپیٹیڈلی کر رہی ہوتی ہیں تو تھوڑے سے وہ رییکٹیو بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ ٹو پرانگ ہے اس میں دونوں سائیڈوں سے جیسے ہم لوگوں کا سرکاری جتنا بھی عملہ ہے یا جو ہیلتھ سٹاف ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں جو ہم لوگوں نے آپ کی لوکل جتنی بھی سوسائٹیز ہیں جس طرح ڈی ایچ اے مارل ٹاون ہے ہم لوگ نے ان کے پرائیوٹ سراف اس کو بھی اس میں انگیج کی ہے تاکہ وہ بھی اپنی ٹیمز بنا کے ہمارے ساتھ جوائنٹلی کام کر رہے ہیں ڈی ایچ اے کا جتنا سٹاف ہے وہ بھی ہماری ٹیمز کو جوائن کر چکا ہے انفورسمنٹ پر بھی وہ ہمیں ہلپ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے سٹریمرز کے ثروہ اویرنس واکس ہو رہی ہیں اس میں ہم نے پرائیوٹ سیکٹر اور پرائیوٹ سوسائٹیز کو بھی انگیج کی ہے جہاں سے لاروہ برامت ہوتا ہے کسی پروپرٹی سے یا ہمارے ساتھ رہے ہیں اس وقت ترکیباً 375 FIIs جو ہماری لاشت ویک میں ہیں اور انفورسمنٹ بہت سرکلی ڈیپٹی کمیشنر صاحب کی حضایت پر بہت سیئس کریکڈاون چل رہے ہیں جو ہمارے جتنے بھی اب ہات سپورٹ ایوال ہو چکے ہیں وہ ایڈیاز وہ ٹاؤنز جہاں پہ بہت زیادہ سیئسٹنٹ کمیشنر اور ایم سی ایل اور کمیشنر صاحب نے اپنے سکوارز بنایا ہیں جو سربلنس کو بہت کلوزلی ووچ بھی خود دونوں آفیسرز کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اب کریک ڈون بہت سیریس اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیٹرنس بھی ہے اب لوگوں میں کیونکہ FIIs جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں اسی طرح لوگوں میں ایک خوف بھی ہے کہ ہمارے پاس پانی کھڑا ہوگا تو فورا ایکشن لیا جائے تو جیسے کل آلہ ستا کا اجلاس بھی ہوا وزرعالہ کی سربراہی میں تو اس میں کیا کیا اقدامات اٹھانے کے حوالے سے آپ لوگوں کو تلقین کی گئی ہے کہ جل سے جل ڈینگی کو ختم کیا جائے ایک تو سربلنس پہ بہت انہوں نے سختی سے زور دیا ان کی ڈائریکشن ہے کہ اپنی جتنا بھی ہمارے سربلنس ہے اب اتوار کے دن بھی ہماری سربلنس جاری ہے کوئی اس میں چھوٹی نہیں ہے سیون ڈی ایز ویگ اس پہ سلسلہ جاری ہے پھر اویرنس واکس جو ہیں وہ ہمارے ایڈیوکیشن سیکٹر اور سوشل بیل فیر اور تمام ڈیپارٹمنٹس جس میں ہماری اویرنس واکس اس کا سلسلہ جاری ہے انجیوز پہ کام کر رہی ہیں پھر تیسرا ہمارا ہمارے ہوسپیٹلز ہیں اس میں ان کو الیرٹ پہ رہنے کا کہا گیا ہے کہ جتنے ہمارے وارڈز ہیں وہاں پہ ان کو وارڈز پہ ڈاکٹرز کے روسترز جاری کیا گیا ہے تاکہ وہ الیرٹ پہ لے رہے ہیں تاکہ تمام گورنمنٹ جو ہے وہ الیرٹ پہ رہے اور اس پہ جل سے جل سے کابو پاس رہے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے مطلب لوگ یہ حالیہ لہر سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں اور جان کس طرح ہم چھڑوا سکتے ہیں اس سے ڈینگی سے اس میں پہلے گزارش کر رہا تھا اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگ نے خود اپنی پروٹیکشن کرنی ہے کیونکہ ایک بابا ہے جس کا ایک سلسلہ اب چل نکلا ہے اس میں ہمارا اپنا ہمارا پور کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں ہلپ لائن بھی ہے 0800 999 000 000 اس پہ آپ کسی وقت بھی اپنی جو بھی کمپلینٹ ہے کوئی صفائی سے ریلیٹڈ ہے آپ کا پانی کی وارٹ پانڈنگ ہے آپ کوئی کیس ہے آپ تیچ آرہے ہیں تاکہ جس طرح سوسائٹی اس میں میں سپورٹ کرے گی اس کو اسی طرح کابو کیا جاتے ہیں اور دوسرا کیا لگتا ہے آپ کہ اس سیزن میں ہم کب تک یہ ڈینگی کے مر سے ہم لوگ چھٹکارہ پا لیں گے ٹائم فریم کیا آپ نے ٹائم فریم دینا تو شاید اس میں ممکن نہ ہوگا لیکن اکٹوبر میں پھر بارشوں کا فورکاسٹ ہے دوبارہ بارشوں کا سلسلہ ہوگا اور لیکن نیچلی جس طرح اب اس کے پیچھے ہم لوگ سرویلنس جو ہے وہ بہت سرکٹلی اس کو اس کی سرویلنس کر رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ ہم اگلے ایک ڈیڑھ ماہ میں انشاءاللہ اس میں لیکن کسیز کا ٹرینڈ ابھی سے ہی اس کا ڈروب ہو رہا ہے اور امید ہے کہ یہ اگلی بارشوں میں اگر اسی طرح تگو دو سے اگر گورنمنٹ اور ڈیسٹرک ایڈنسٹرشن کام کرتے ہیں تو ہم اس پر کابو کریں تو آنے والے دنوں میں یہ تو نہیں دیکھنا پڑے گا جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا مازی میں کے سروی سٹیشن اور ٹائروں کی دکانیں ان کو بند کر دیا گیا تھا یہ ڈینگی کے حوالے سے آنے والے دنوں میں اس طرح کی چیزیں تو نہیں دیکھے جائیں گے جو آپ کے ٹائر شاپس ہیں اور یہ ہمارے ہوت سپورٹس ہیں اور یہ لسٹ ہماری 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 جو درک میٹنگ ڈسٹرک میٹنگ ہوتی ہیں اس میں یہ لسٹ روائز ہوتی رہتی ہے فردر آپ کے جتنی بھی ہوت سپورٹس ہیں وہ ایڈ ہوتے رہتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی ویکلی ان کی سرویلنس ہوتی ہے ہوت سپورٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی جو کنسرن ٹیم ہے وہ اس کو ویکلی وزٹ کرے گی تو ہوت سپورٹس یہ ٹائر شاپس ہارے ہوت سپورٹس میں آتے ہیں اور وہ ویکلی اس کو کور کر رہے ہیں تو آپ کو ظل انتظامیوں کو اور کون سے جو محکمے ہیں ان کا تعاون چاہیے ہوتا ہے مطلب اگر کہیں پہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے تو وہاں پر بھی کیا جنگی پھیلنے کے زیادہ خطشات ہیں اس میں ہمارے پاس ایک ٹرک لیول کی تحصیل لیول کی کمیٹی ہے جس کو اسیسٹنٹ کمیشنر شیئر کرتا ہے اسی طرح ہمارے ڈسٹرک پہ ڈرک ہے کمیٹی جس کو ڈی سی صاحب شیئر کرتے ہیں اس میں تمام ڈپارٹمنٹس کی اس میں آپ کے الڈیو ایم سی بھی ہے واسا بھی ہے پی ایچے بھی ہے ریلوے دپارٹمنٹ بھی ہے تمام آپ کے جتنے بھی پروینشل سبجیکٹس ہیں وہ تمام کی ریپزنٹیشن اس میں جتنی ڈی وی آرز ہوتی ہیں جتنی بھی اس طرح کی کمپلینٹس ہوتی ہیں سپیشل برانچ وقتاً فوقتاً اس میٹنگ میں شیئر کرتا ہے اس طرح کی تمام ابزرویشن شیئر کی جاتی ہیں جس کنسرن ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہیں وہ سوہ سائن کر دی جاتی ہیں اور ویدن 3-4 ڈیز انہوں نے اس کو ریزولف کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک وہ میکنیزم ڈوائز ہے جس پہ تمام دپارٹمنٹس سپورٹ کر رہے ہیں مطلب ایک ہی پیج پر ہیں تمام جتنے بھی دپارٹمنٹس ہیں وہ اپنا کام کرتے ہوئے ہمیں دکھائی بھی دے رہے ہیں ہمارے ساب موجود تھے اسیسن کمیشنر کینٹ ہیں زشان بہت شکریہ آپ کا آپ یہاں پر آئے ہیں اور ڈینگی کے بارے میں جناب ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح ذل انتظامی ہمیں متحارک نظر آ رہی ہے ڈینگنگ کے حوالے سے اسی طرح ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنے آس پاس اگر گندگی موجود ہے پانی کھڑا ہوا ہے تو اس کو نکالنے تاکہ ہم بھی خوش رہیں اور صحت مند رہیں اور ہمارے آس پاس کا جو محول ہے وہ بھی اچھا رہے ہیں مزید بھی آپ سے بات کریں گے لیکن یہاں وقت پہ ایک چھوڑی سی بریک کا مل رہی ہے اس پڑے کے بعد موسیقی 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 جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی باسلاحیت اور باہمت خواتین سے کرواتے ہیں جو کچھ منفرد اور قابل ستائش کام کر رہی ہوتی ہیں اور آج بھی ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی باسلاحیت مہمان سے کروانے جا رہے ہیں جو ایسی پروڈکٹس بنا رہی ہیں جو سینکرو لوگوں کے مسائل کا حل ثابت ہو رہی ہیں اور غیر متوازن خوراک کے استعمال اور موسیقی تبدیلیوں کی وجہ سے ہمارے جو سکن ایشیوز ہیں وہ زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں اور جن کے لیے ہر شخص کو اپنی سکن ٹائپ کے مطابق سابون چاہیے ہوتا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے کسٹمائز سابون بناتی ہیں اور بالوں کے مسائل سے جو دو چار لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہیر آئلز جو ہیں وہ تیار کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت کینڈلز بھی وہ کسٹمائز کرتی ہیں بناتی ہیں وہ یہ سب کیسے کر رہی ہیں اور یہ انہی کی زبانی جان لیتے ہیں کتنا مشکل یہ کام ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سنا آپ پر ہیں انٹرپنور ہیں سنا میں آپ کو خوش شامدید کہتی ہوں جاغو لاہور میں کیسی آپ الحمدللہ ٹھیک سنا کیا آپ کو بازار کے جو سابون تھے اور ہیر آئل تھے وہ ان سے مطمئن نہیں تھی آپ اس لیے آپ نے یہ ساری چیزیں بنانا خود ہی شکر کر دی ایسے تھا کہ میں خود کو شوق تھا کچھ کروں کریٹیوٹی کچھ لاؤں کچھ سامثنگ نیو تو پھر اپنا بسپن سے شوق بھی تھا کہ ہر چیز خود ہی تیار کرنا کہ بھئی نہیں یہ بھی بنا لوں وہ بھی کر لوں پھر شیل کرنا لوگوں کا جو دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں پھر خود سے یہ جب شروع کیا ہیر آئل بنانا شروعات ہیر آئل سے کی ہیر آئل بنانا شروع کیا تو سب کو بہت فائدہ ہوا فائملی میمبرز ہوں ان کو پہلے گیفٹ کیا جاتا ہے فائملی فرینڈ سب کو گیفٹ کیا ان کو بڑا اچھا لگا اچھا رسپونس تھا پھر لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں اور چاہیے پھر میں نے بلا چھلو ٹھیک ہے یہ کام ہی ہے ہم دیکھتے ہیں مارکٹ میں بہت سارے پروڈکٹس ہیں بہت سکن کیر کے حوالے سے ہوں بالوں کی کیر کے حوالے سے ہوں ہمیں بے تہاشرہ آئلز بھی مل جاتے ہیں تو آپ کو مطلب کیوں لگا کہ آپ کو خود چیزیں جو ہے اپنی انگریڈینٹس کے ساتھ بنانی ہے یہ وہی بات ہے کہ بھئی میرا دل تھا کہ میں ہربز کے ساتھ کام کروں اور یعنی چیزوں کے ساتھ چلوں پیور اپنے ہاتھوں سے بناوں خود کی جو محنت ہوتی ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا چیز ڈال رہی ہوں اور کانفیڈنٹل ہوتا ہے کہ بھئی نہیں میں جو چیز ڈال رہی ہوں وہ پتہ نہیں کوئی اور ڈال رہے کی نہیں ٹھیک ہے تو میں نے خود بنایا اور بس اسی لئے میں نے یہ شروع کیا کہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو ٹھیک ہے تو یہ کون کون سے ہیئر آئلز اگر ہیئر آئل سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ہیئر آئل سے ہیئر آئلز ہیئر آئل میں نے یہ تھرٹی ہرپز کے ساتھ بنایا ہے اچھا اس میں تیس تیس قسم کی جڑی بوٹیاں ڈال لیا ہے اور ساتھ اس میں آئل بھی ڈیفرنٹ طرح کے ڈالیں انیاں آئل ہو گیا ہے بلیک سیڈ آئل ہو گیا ہے روز میری ایسینشیل آئل ڈالتی ہوں کیونکہ لوگوں کو خوشبو کا بہت کریز ہے تو خوشبو بھی ڈالی کہ لوگ پسند کریں اور الحمدللہ اس کا فائدہ بھی بہت ہے ٹھیک ہے کہ ڈینڈروف اور جو پرابلم ہیں آج کل بہت پرابلم ہیں آج کل میں بال رکھے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں سوٹنگز ہیں تو یہ سب اس میں سلسل ہیں تو کیا یہ ایک ہی طرح کا آئل ہے یا ان کی بھی اقسام ہے مختلف بیسیک ہے کہ میں کلائنٹ کے کسٹمر جو مجھے کال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہیں ان کے اوپر پوکس کر کے ان کی چیز بناتی ہوں ٹھیک ہے مطلب تو مجھے کسٹمائز آئل بناتی ہوں پہلے تو یہ تھا کہ یہ آئل تو ہے ہی ہے لیکن کسٹمائز آئل بھی بنتے ہیں مطلب وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اس کے حساب سے آپ کریں پھر میں ان کو بولتی ہوں کہ آپ هیر آر لئے ہیئے یوز کر رہی ہیں تو آپ شیمپو بھی میرا ڈیوز کرے کہ یہ شیمپو بار ہے ٹھیک ہے تو یہ شیمپو بار جو ہے یہ totally organic ہے ٹھیک ہے اس میں کیا کیا ہے اگر پوچھو ہے تو اس میں کیا کیا ہے اس میں totally یہ جو ہے نا مطلب سلفر وغیرہ نہیں ڈالابا پیڑا بین نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب جو ہارش کیمیکل ہے وہ اس میں نہیں ڈالتی اچھا باقی چیزیں وہ تو ڈال نہیں ہیں لیکن ہارش کیمیکل اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر اوائل کا میں آپ سے پوچھوں آپ نے بولا ہے اس میں تیس جڑی ہیں آپ ڈالتی ہیں تو اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے کس طرح بناتی ہے اس کو آپ یہ میں جار میں پہلے ہرپس ڈالتی ہوں پہلے یہی ہے کہ پہلے تو یہ چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا ریسرچ کیا کورسیس کیے پھر جا کے یہاں تک پہنچی ہوں ٹھیک ہے تو ہرپس وغیرہ پہلے اس میں ڈالتی ہوں جار میں پھر اوائل ڈالتی ہوں ٹھیک ٹین مہینے بعد اور ٹین مہینے کیا مطلب کیسے تین مہینے اس کو دھوپ میں رکھنا ہے مطلب چولے پہ ہم نے اس کو نہیں پکانا اچھا چولے میں جو پکانا ہے اس میں ہمارا ہیئر آئل ڈیمیج ہو جاتا ہے لوگ پکا رہے ہیں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں لیکن اس پہ ہمارا ہیئر آئل کے جو بینیفٹس ہیں وہ ڈیمیج ہو جا رہے ہیں جو ہمیں فائدہ ملنا چاہیے وہ ہمیں پراپر نہیں ملے گا تو آپ اس پہ کیس قوتک پ割ے ہیں؟ دھوپ میں کیس قوتک پچک پکے رہے ہیں؟ اس کے بعد یہ تیار ہو جاتا ہے تیئpper نے دھوپ میں پڑھتا ہے پھر 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 باکی چیزیں دلتی ہیں جب پھر اچھا تیل ہے لیکن یہ process بھی بہت مشکل ہے اکیلے کرتی ہیں آپ سارے سب کچھ اکیلے ہی سارہ کچھ آپ نے سندھال دیا ہے لیکن پیکنگ بھی میں خود کرتی ہوں مجھے کسی سے تسلی نہیں ہے ہماری کمپنی اچھے لیول پر جا رہی ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ ہائر کریں لیکن مجھے یہی ہی ہائر کریں گے وہ میرے ساتھ ویسے کام کرے گا کی نہیں ٹھیک ہے تسلی والی بات نہیں آرہی ابھی اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جیسے خوشبو والے تیل ہوتے ہیں جناب ہمارے خوشبو والے تیلوں سے ایک تو جان بھی جاتی ہے اور دوسرا شاید بال کمزور بھی ہو جاتے ہیں ایسا تو نہیں ہے ہاں جو ہم فراغننس آئل یوز کرتے ہیں فراغننس آئل ہمارے ہیئر کو بہت ڈیمیج کرتے ہیں وہ ہمارے ہیئر گری کر دے گا اور اس پہ ہمارے ہیئر ایشو بہت ہوں گے اچھے تو بہت لگتے ہیں خوشبو آرہی ہے لیکن وہ فائدہ کوئی نہیں ہے فراغننس آئل یوزنا کریں ایسینشل آئل کی طرف آپ بے شک جا سکتے ہیں ایسینشل آئل جیسے کہ روز میری ہو گیا وہ بہت فائدہ کرتے ہیں وہ ویسے بھی ایک پروسس سے ڈائلوٹ ہو کے ہی بنتا ہے تو وہ ہمارے ہیئر کو بھی فائدہ دیتے ہیں روز جرانیم ہو گیا وہ بھی ہمارے شیمپو میں ڈالتے ہیں وہ بہت فائدہ کرتے ہیں جو چیز ایسینشل آئل جو ہمیں فائدہ دیتے ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب بہت ہی خوبصورت سے جو آپ نے سوپ بنائے ہوئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ کھانے والی چیزیں مطلب اگر گھر میں پڑے ہوں تو میرا تو دلیں نہ کرے کہ میں ان کو یوز کروں تو یہ سوپ کے بارے بھی بتائیے کہ کون کون سی سوپ آپ نے بنائے ہوئے ہیں اور کس سکن ٹائپ کے لیے ہیں پہلے تو میں نے یہ ٹوئے سوپ انٹڈیوز کرایا تھا ٹھیک ہے یہ کامرا میں تھوڑا سا کر کے لکھائیے یہ بچوں کے لیے بیسک بنایا تھا اس میں ٹوئے بھی ہے اور بچے ہینڈ وچ کریں اس میں فریننس بھی ہے بچوں کو ہوتا ہے کہ خوشبو آئے تو فرسٹ و فر یہ انٹڈیوز کرایا تھا یہ ملٹ اینڈ پور سے بنتا ہے ٹھیک ہے پہلے یہ انٹڈیوز کرایا پھر لوگوں کی ڈیمانڈ آنے لگے کہ ہمارے فیس کے لیے کچھ بنائیں پھر ان کے لیے پھر گوٹ ملک سوپ کی طرف ہم آئے یہ جو سوپ بیس جو ہم ہم یوز کر رہے ہیں یہ گوٹ ملک ہے ٹھیک ہے اور یہ خود ہمارے پیور گوٹ ملک اور یہ سارا پروسس گھڑ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر لوگوں کو فائدہ ہوا پھر ہم کوڈ پروسس کی طرف آئے کوڈ پروسس میں ایسے ہے کہ ہم صوڈیم ہائیڈر اکسائید اور پانچ قسم کے اوئل ڈلتا ہے جیسے کہ سن فلاور اوئل ہو گیا کوکونٹ اوئل ہو گیا جتنے ہمارے اولیو اوئل ہو گیا یہ سب اوئل سے یہ سوپ بنے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے سکین کو فائدہ بھی دے گا گوٹ ملک تو ڈالا ہی ہے ہمارے سکین کو بہت فائدہ دے گا اور آپ نے سٹارٹ کب کیا یہ جو اپنا بزنس تھا کپنے سال ہو گئے اس کو رن کرتے ہیں کم از کم ٹو یرز ہو گئے تو کرونا میں کبھی کچھ لگا کہ یہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں یہ چیزیں بند ہو گئی ہیں جس کے وجہ سے میرے بزنس کو تھوڑا سے افکت ہوا نہیں میں نے وینڈرز جو ہیں پہلے ہمیں مجھے کچھ نہیں پتا تھا یہ کہاں سے کیا ملنا ہے ہمارے بلکل بلینک تھی کہاں سے ہمیں کیا پروائیڈ ہونا ہے پھر آہستہ آہستہ پتا لگنے لگا کہ اچھا بھئی دراف سے ہمیں ملنا کچھ پھر کچھ چیزیں ایسے تھا کہ بھئی جو وینڈرز تھے وہ خود آنے لگ گئے ٹھیک ہے ان باکس کرنے لگ گئے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں پھر الحمدللہ جو بندے ملے بہت اچھے وینڈرز ملے سب نے مجھے اب تک وہ ہی ہیں جو مجھے ہر چیز میں ہر چیز پروائیڈ کر رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی آپ کو اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں آئی ہے چاہے کرونا ہو جائے ہیں چاہے اور بھی چیز ہو اس میں ان کا آن لائن ہی بزنس ہے سانہ کا اور وہ زیادہ تر بڑا ہی ہے سانہ جیسے ہم سوپ کی بات کرے تھے تو لڑکیوں کی ایکنی کا پروبلم بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایکنی کے حوالے سے کون سا سوپ آپ سجیسٹ کریں گے جس کے وجہ سے ان کی ایکنی ٹھیک ہو رہا ہے ان کے لئے ایکنی ہربل سوپ بناتی ہوں ٹھیک ہے اور وہ ٹوٹلی بوتانیکل اس پہ ملک نہیں ڈالتا کیونکہ ملک ہمارے ایکنی کو اور ہرش کرے گا تو اس پہ جو ہرپز وہ ہی ہم جو لے رہے ہیں وہ ایکنی کو فال آفٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور الحمدللہ کافی یہ بہت اچھا رسپونس آیا ہے بہت اچھا رسپونس آیا ہے تو اس کی پرائز رینج کیا ہے اگر کسٹمائز بنواتے ہیں لوگ کیا ان کے پرائز بھی ہائی ہو جاتے ہیں ہاں جی کیونکہ یہ مہنت وہ ہاتھوں کی کمال ہے سارا یہ سارے ہینڈ میٹھ سوپ ہے تو پرائز ایتنا خاص نہیں 500 سے شروع ہے 300 پی hot process 300 سے شروع ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو cold process وہ oil سے بنے ہوئے ہیں تو اس کی پرائز 500 تک جاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ سے پوچھا جائے ومن امپاورمنٹ کے حوالے سے کہ وہ آج کے دور میں کتنی ضرورت پڑ چکی ہیں یا عورتوں کو اپنے پیروں پر کھڑی ہوں اپنا بزنس کریں کیا کہیں گے اس کے بارے میں ہمیں اپنے پاؤں میں ضرور کھڑا ہونا چاہیے ایک سکل جو ہوتا ہے وہ ضرور سیکھنا چاہیے اگر آپ کو دیکھیں یہ سب کچھ سکول میں نہیں سکھایا جاتا سکول بیس میں اگر بچیوں کو یہ سب کام سکھایا جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر ان کو نہیں سکھایا جا رہا ہے تو یہ سہلیت بچیوں کو یہ سب کچھ سکھانا چاہیے جو سکل ہے اور اس میں ان کو آگے جا کے بہت فائدہ ہوتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی بھی فیلڈ میں وہ جانا چاہے اور اب بیٹھ کے اپنا نام بنا سکتے اپنا نام بنا رہے ہیں انٹرپنور ہیں اپنا کام کرے اپنا بزنس رن کرے اور بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہاں پر آگ کے ہم نے بٹھایا اور ان سے ان کے سفر کے بارے میں ان کی کہلیں کہ جرنی کے بارے میں جان رہے ہیں تو سنا فائملی نے آپ کو اچھا کاسا سپورٹ کیا اور کی طرف سے کبھی کوئی تنکیر کا نشانہ تو نہیں بنا پڑا نہیں یہ فائملی سپورٹ میں یہاں تک پہنچی ہوں بداؤ فائملی سپورٹ بندہ ویرو ہوتا ہے بلکل اور یہ بھی ایک کہانی ہے جو میں یہاں تک پہنچی ہوں کہ کام میرے کزن نے شروع کرنا تھا کہ اپنے بولا میرے بیٹے نے صوب بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں نے تیاری کر رہی تھے اچھا بھے ٹھیک ہے پھر اپنے پھر بولا یہ تمہارا کام ہے you can do it اپنے مجھے حسلہ دیا اور پھر میں بھی بولا کہ ہاں کر سکتی ہوں I can do it اور میرا پیشن بھی تھا بچپن سے کہ میں نے کچھ کرنا ہے خود سے کچھ کرنا ہے اور یہ کام میرا تھا کہ پسندگ دائیگ پھر وہ فیلڈ بھی بن گئی میں بچپن سے شوقیا تھی کہ میں نے بک ریڈنگ کرنا ہے اس کے بارے میں سارے نوٹس لکھنے وہ سب کچھ میرے پاس تھے پھر کورسز ساتھ کرتی رہی کہ سیکھنا تو تھا سیکھے بغیر بندہ یہاں تک نہیں پہنچتا بلکل ایسے ہی ہے اور یہ جو خوبصوری کیندلز آپ نے سنہ بنائی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بتائے گا کیا کیا ڈیزائنز ہیں کیا چیزیں ڈالتی ہیں اور کس طرح بندتی ہیں یہ خوبصوری کیندلز یہ کیندلز جو ہیں یہ سنتیڈ کیندلز ہیں جو آج کل ریواج ہے سنتیڈ کیندلز کا کیندلز کا یہ ہے کہ لوگوں کی بہت ڈیمانڈ ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ فریگرنٹ سوائل اس میں فریگرنٹ سوائل اسنشیل آئل یہ سب ہی جلتے ہیں اور سویا ویکس اور جل ویکس سے بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کیندل کی لوگوں کی بہت زیادہ شوق ہے خوشبو ان کو چاہیے ہر وقت ان کو ہوتا ہے کہ ارد گرد خوشبو ہی خوشبو اور یہ مجھے لگتا ہے یہ میرے خوشبو جب میں باہر نکلتی ہوں اپنے کمرے سے اور انجھے خوشبو آرہی ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ خوشبو ہے جو مجھے بہت پسند آتا ہے تو کس ڈیزائن کو یا کس ڈیزائن کو یا کس ڈیزائن کو لوگوں کو بہت زیادہ پسند آرہا ہے مولڈ میں بھی بنا رہی ہوں ہر ٹائپ کے بنا رہے ہیں آج کل فنتے ٹیبلپس میں نے بنایا ہے وہ بہت وارڈروپ پہ لکھنے کے لئے بہت فائدہ دے رہے ہیں کہ آپ یہ وارڈروپ پہ لکھیں اس پہ بھی خوشبو آرہی ہے مطبع یہ سب آپ اپنے وارڈروپ پہ لکا دیں لکا دیں لکا دیں کپڑوں کے اندر رکھیں کپڑوں میں ہی رکھیں بہت زیادہ وہ اس پہ خوشبو آتی رہے گی مطبع آپ نئی چیزیں نئی چیزیں نئی چیزیں ٹھیک ہے تو ان کو بناتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ویکس کے اوپر کہ جب تک ویکس پیور نہ ہو جائے پیور نہ ہو جائے تب تک ہم دوسرا پور نہیں کر سکتے یہ ٹائم اسی کا لگتا ہے کہ ہم نے اس کو پیور میں کتنا ٹائم دینا ہے یہ ملٹنگ پوائنٹ میں ٹائم لگتا ہے یہ ملٹنگ پوائنٹ میں ٹائم لگتا ہے عمومان یہ ہاف این آور بھی کبھی لگ جاتا ہے کبھی مطلب دیپینڈ کرتا ہے ویکس کے اوپر ٹیک ہے یہ بھی کسٹمائز آتی ہے اورڈر اورڈر لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں ایسے چاہیے جار میں چاہیے مولد فلاور شیپ میں چاہیے اب یہ فلاور شیپ میں ہے میں نے بڑے والے بھی بنایا ہوئے ہیں یہ بھی کینڈل ہے یہ بھی کینڈل ہے اس میں میں نے ویک نہیں ڈالی ابھی یہ سارے کینڈل ہیں تو کینڈلز بہت بن رہے ہیں اور اس کا رجان بھی بڑھتا جا رہا ہے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں پہلے ایک سیمپل سی کینڈلز آتی تھی جو ہم گھر میں جلاتے تھے لیکن اب یہ سنٹڈ کینڈلز ہیں پرفیوم کینڈلز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہیں اگر کسی نے آپ سے رابطہ کرنا ہو تو وہ کس طرح آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر کسٹمائز انہوں نے بنوانی ہے فیس بک پہ میرا پیج ہے ہومشلز کے نام کا تو اس پہ ہی آپ رابطہ کر سکتے ہیں انسٹرگرام میں بھی ہے اور پھر میرا کانٹیک نمبر بھی ہے اس میں آپ کانٹیک اس میں کر سکتے ہیں وہ وہاں پر آپ سے رابطہ کر کے اپنے کسٹمائز کچھ بھی آپ لوگ اگر آپ اپنے گھر پر رکھنے کے لیے بنوانا چاہتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے اس حوالے سے آپ سنہ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا کسٹمائز چیزیں بنوانا سکتے ہیں سنہ اکبر ہماری سب موجود تھی سنہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آپ یہاں پر آئی ہیں جس طرح بات کرے کہ آج کے زمانے میں جناب خواتین کا اپنے پیروپر کھڑا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ باہر جا کر ہی جاپ کرے وہ گھر پر رہ کر بھی اپنا نام روشن کر سکتے ہیں اپنے آپ کو سیٹل کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں گھر سے کام سٹارٹ کر کے ہی اور اسی والے سے ہم آپ کو کسی نہ کسی ایسی باس صلاحیت خاتون سے ملواتے ہی رہتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ میں تو امید کرتے ہیں جناب آپ بھی انسپائر ہوتے ہوں گے ہمارے اس سیگمنٹ سے اور ہمارے جو مہمان آتی ہیں ان سے ان کی جرنی کے بارے میں جان کر مزید بھی جناب آپ سے بات کرنی ہے یہاں وقت ایک چھوٹی سی بریک آپ نے کہیں نہیں جانا ملتے ہیں اس بریک کے پاس جناب آپ کچھ بات کر لیتے ہیں قانون کے حوالے سے اور تو پاکستان میں خواتین کو وراست میں حق نہ ملنا ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ جو ہے وہ بنتا ہی جا رہا ہے اور ایسے ہزاروں مقدمات ملک بھر کی ڈالتوں میں زیر سمات ہیں جہاں پر خواتین وراست میں اپنا حصہ لینے کے لیے عدالتوں میں پہنچتی ہیں لیکن عدالتی تاریخ میں کچھ مقدمات ایسے ہوتے ہیں جو برسوں سے چلتے آ رہے ہوتے ہیں معاملات کے لیے ڈائریکشن دیتے ہیں اور ونس فور آل ان کے کیسز کے ہلکا ذریعہ بنتے ہیں اور حال ہی میں ہم نے دیکھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک خواتین کو وراست میں حصہ لینے سے متعلق ایک درخواست کو مسترد کیے جانے کے بعد نئی بحض جو ہے وہ چھڑ گئی تھی کہ اگر کوئی خاتون وفات پا جائے تو اس کی اولاد کو اپنے نانا کی جائدات میں کوئی حصہ نہیں ملے گا اور جسٹس عمر عطابندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے اس مقدمے کی سماعت کی اور اس کے دوران ریمارکس دیئے کہ خواتین کو وراست میں حق اپنی زندگی میں ہی لینا ہوگا اگر خواتین اپنی زندگی میں اپنا حق نہ لیں تو ان کی اولاد دعویٰ نہیں کر سکتی ہے اور وراست میں خواتین کا حق آخر ہے کیا اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے ان سب معاملات پر آج ہم نے بات کرنی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شمسہ آلی ہیں ماہر قانون ہیں میمبر صوبائی اسلمنی ہیں اور یومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں شمسہ جی میں آپ کو خوش رامدید کہتی ہوں جاغو لاہور میں کیسے ہیں آپ میں بھی بلکہ ٹھیک تھا شمسہ جی یہاں پر دیکھ جاتے ہیں ہمارے کلچر میں اگر میں بات کروں تو بہنوں کو بلیک میل کر کے اور ان کا حصہ جائدات سے ان کو معاف کرا کے بھائیوں کو دے دیا جاتا ہے تو اگر آئین کی بات کی جائے تو ہمارا آئین جو ہے انہیریجنس کے حوالے سے خواتین کے حقوق کے حوالے سے کتنا واضح ہے اور کیا کہتا ہے دیکھیں ہمارا جو ملک ہے وہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے جب اسلامی ریپبلک ہے تو آپ کو تو حق جو وراثت کا ملا ہے چودہ سو سال سے ملا ہوا ہے بلکل اور یہ اس کا حصہ ہے یہ اس قانون کا ایک لازمی حصہ ہے کہ عورت کو جو ہے اس کا وراثت میں حق ملنا چاہیے لیکن آن گراؤنڈ بلکل جو آپ نے بتایا کہ ریالیٹی یہ ہی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس وقت دیکھیں تو نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ شہد خواتین ہیں جن کو وراثت میں حق نہیں ملتا نہیں ملتا بے شک تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ یہ ابھی آپ نے جو اس ججمنٹ کا دیا نا حوالہ بیٹا بات یہ ہے یہ ججمنٹ کا یہ حوالہ یہ ہے کہ یہ خواتین یہ انیس سو پینتیس میں نا یہ کیس ہوا ہے وہ والد نے نام کیا تھا اپنے بیٹوں کے لیے اس کے بعد دو ہزار چار میں یعنی کہ قریباً ستر سال بعد ان کے جو بیٹیاں تھی جو کہ فوت ہو چکی تھی ان کے بچوں نے اپنے ماموں پہ اس وقت کے مطابق کیس کیا تو دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ستر سال کے بعد تو یہ کیس جو ہے اس طرح سے وہ عورتوں کو اتنا ٹائم ملا لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کیس نہیں کیا جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا حق نہیں لینا چاہتی ہوں گی یہ جو بھی تھا ان پہ پریشر ہوگا جو بھی انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو فائل نہیں کیا اگر وہ اپنی زندگی میں فائل کر دیتی ایک اور بالکل ایسا ایک آپ کو میں کیس کا حوالہ دوں اس کی ریفرنس ہے ایک نور جہاں کیس پڑا مشہور ہے اس کا بھی دو ہزار سولہ میں اس کا فیصلہ آیا تھا اس نے اس عورت نے انیس سو نوے میں اپنی زندگی میں اپنے بھائیوں کے خلاف کیس فائل کیا تھا کہ میرا حصہ مجھے دیا جا پچیس سال وہ کیس لنگوران ہوا بیچ میں وہ عورت مر گئی لیکن وہ کیس اپنی زندگی میں کر چکی تھی آپ کو فرق پتہ لگا نا تو اپنی زندگی میں کر چکی تھی تو دو ہزار سولہ میں اس کیس کا فیصلہ ہوا اور اس عورت کے حق میں ہوا اور جو ججز تھے انہوں نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پچیس سال اس چیز کو گزر گئے ہیں وہ عورت بیچ میں فوت بھی ہو گیا لیکن انیوی اس کا حصہ انہوں نے دیا اس میں کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اس نے فائل کر دیا تھا فرق ہی ہے ان کیس میں اس میں اللہ نہ کرے کہ یہ نہیں ہوا کہ اس کیس کی وجہ سے عورتوں کے جو وراثت میں حق کا کوئی فرق پڑا ہے یہ کیس انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ہی نہیں تھا جس کا آپ پہلے شروع میں ریفرنس دی رہی تھی تو اس کے بعد ستی سال کے بعد یا کچھ اتنی دیر کے بعد اگر وہ بچے فائل کریں گے بھی تو جب عورتوں نے خود نہیں کیا جن کا تھا لیکن اگر شمسا جی اگر وہ اپنی زندگی میں اگر نہیں کسی مجبوری کے تحت اگر انہیں فائل نہیں کیا اور اگر اولاد جو ہے اپنی ماں کے بعد وفات کے بعد اگر کلیم بھی نہیں کر سکتے اپنے نانا کی جائداد پر اب آپ کو میں نے بتا دیکھیں نا ایک اور بھی ایک ہے ہمارا لوج جو فیملی لوج کا حصہ ہے کہ اگر ایک عورت یا ایک بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کی زندگی میں فوت ہو جاتے ہیں اب آپ فرق سمجھے زندگی میں فوت ہو گئے وہ تو ان کے بچوں کو ان کی جاداد میں سے ایسا حصہ ملے گا جیسے ان کے ماں کا یا باپ کا حصہ تھا یہ کیس ہے کہ اگر وہ زندگی میں بچے فوت ہو جاتے ہیں ماں یا باپ کے زندگی میں اگر ماں کا براست ہے یا باپ کی براست ہے بچہ جو ہے زندگی میں فوت ہو گیا بچہ یا بیٹی پھر تو ان کو نانا کا یا دادے کا حصہ مل جاتا ہے لیکن ان کی ماں نے جب خود ہی کانٹیسٹ نہیں کیا جن کا کے حصہ بنتا تھا ایک بندہ اگر خود ہی کانٹیسٹ نہیں کرے تو اس کی فوتگی کے بعد وہ نہیں ہو سکتا لیکن میں نے پھر آپ کو دوسرا نور جہاں کا کیس بتایا اس نے کیونکہ اپنی زندگی میں کر لیا تھا اس کے بعد وہ فوت ہو گئی دیورنگ دی لٹیگیشن وہ فوت ہو گئی لیکن اس کا حصہ پھر مل گیا اس کے بچوں کو کیونکہ اس نے اپنی انٹینشن ظاہر کی کہ میں اپنے حصہ لینا چاہتی ہوں ان خواتین نے یہ انٹینشن ظاہر نہیں کی کہ ہم اپنی بھائیوں کا حصہ لینا چاہتی ہوں یہ فرق ہے لیکن اس میں اکی مایوسی ہے نا امیدی نہیں خواتین کا حق ویسے ہی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سوسائیٹی کے پریشر معاشرتی جو پریشر ہیں یا جو بھی معاشرے کے پریشر ہیں اس کی وجہ سے خواتین نہیں لے پاتی ہیں بڑے 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 گھرانوں کی نہیں لے پاتی ہیں یہ کیا قرآن میں شادی کیا چیز ہے یہ سارا جو ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی کہ کیا کیا ہمارے یہاں پہ نہیں ہوتا تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ خواتین کو ڈپرائیو کرنا اور ادر وائز بھی وہ اتنا پریشر ہوتا ہے خواتین پہ بہت کم بسے میں آپ کو بتا ہوں خواتین سکسیشن کے لیے جاتی ہیں اپنے حصے کے لیے اور جو جاتی ہیں اگر ان کو ہمیشہ حصہ مل جاتا ہے یہ میں آپ کو بالکل میں مجھے بھی سمجھے کہ قریبا چالیس سال ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے تو ساری خواتین کا رائٹ سا اس کا کوشش کیا اپنا حصہ ڈالنے کی اور کام کیا تو یہ کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کورٹ میں جائے اور آپ خاتون ہے تو آپ کو حصہ آپ کا حصورت ملے گا تو یہ جو ججمنٹ پاس ہوئے شمسا جی ہمیں بتائے گا کہ کیا یہ قانون کا درجہ ابھی تک حاصل کر چکتی ہے یا ابھی بھی پارلیمنٹ میں لیجسلیشن ہو سکتی ہے اس کے اوپر یہ ججمنٹ کا یہ بتا رہی ہے کہ یہ قانون کے مطابق ہے دیکھیں ستر سال کے بعد ان کے نوازوں نے فائل کی جب کہ ان کی ماں دونوں مر گئیں اور ماں میں سے کسی نے بھی کلیم ہی نہیں کیا اگر وہ مرنے سے ایک سال پہلے بھی کلیم کر لیتی تو یہ لوگ پھر ان کا حصہ دلتا تھا قانون کے مطابق یہی ججمنٹ آنی تھی یہی آنی تھی قانون کے مطابق لیکن قانون جو ہے وہ بہت زیادہ اگر کوئی جاتا ہے جو کوئی خواتین کورس میں جاتی ہیں جو کہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اب کچھ شاید شاید کچھ تھوڑا بہت انکریز ہوا ہو لیکن وہ اسی لیے کہ اتنا پریشر ہوتا ہے ان پر کہ بھائی کے ساتھ نہیں مل ہی ہو جائے گا اور اتنے بہانیں ہوتے ہیں ایکچولی تو آپ دیکھیں کہ انیس سو نواسی نائنٹین ایٹی نائن میں ایک بہت سٹارک ججمنٹ آئی تھی اسی ایشیوز پر کہ خواتین کو حصہ نہیں ملتا یہ کیس تھا غلام علی ورسز غلام نکوی یہ تھا نائنٹین ایٹی نائن میں انہوں نے کہا تھا کہ عورت نے کلیم کیا کہ مجھے میرا حصہ دیا جائے تو بھائیوں نے کہا کہ ہم نے اس کی شادی بھی کی یہ زیادہ یہ دیا جاتے ہیں بجوہار انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں شادی تو بھائیوں کی بھی ہوتی ہے بھائیوں کی بھی شادی کرتے ہیں یہ کوئی بہانہ نہیں بن سکتا عورت کو اس کا حصہ ملنا یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے نائنٹین ایٹی نائن میں سپریم کورٹ اس کے بعد خواتین کے لیے کوئی غدغن نہیں رہی کہ وہ اپنا حصہ نہ لے سکے لیکن یہ والا کیسہ ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں اس میں کوئی مایوسی نہ ہو کسی کو بھی دیکھیں اگر ایک بندہ میں اپنا حصہ لینے ہی نہیں چاہتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو پھر میرا حصہ جب مجھے ملا ہی نہیں تو پھر میرے بچوں تک کیسے جائے بلکل ایسی ہے یہ بات ہے اگر آپ لینے ہی نہیں چاہتے میں ہی نہیں وہ چاہ رہی اور اپنی وفات کے بعد بھی اگر میرے پہلے ہی ارادہ نہیں ہی تھا تو میرے بچے کی میں ہی کر سکتے وفات کے بعد نہیں ہو سکتا آپ کو اپنی زندگی میں اپنا حصہ ہی ہے لینے پڑھتے ہیں کیونکہ حصہ آپ کی وراستت آپ کے بچوں میں تب ہی جائے گی جو آپ نے اس کو کلیم تو کم از کم کریں اپنی زندگی میں یہ کہا کہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہوگا یہ نہیں کہا کہ کبھی بھی نہیں ورنہ تو کورس ہوں ہمیشہ عورت کے اگر کوئی عورت پہنچ جاتی ہے کورس سکتا تو ہمیشہ میں آپ کو یہ بتا سکتا کہ ہمیشہ ان کی فیور میں جاتا ہوں کبھی وہ اس کا جو حصہ وہ اپنی حصہ سے وہ ڈپرائیو نہیں ہوتی اس کو ہمیشہ اپنا حصہ مل جاتا ہے اگر وہ کورٹ تک جائے لیکن کتنی خواتین جاتی ہیں یہ بہت زیادہ ایک سوال ہے میں یہ بتایا نا کہ ہم بیسے کہیں گے ہم تو بڑے اچھے ماشاءاللہ مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں روزے پورے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں حصہ دیتے ہیں عورتوں کو نہیں 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 یہ تو ہماری خاندان میں روایت نہیں اس وقت پھر اسلام پیچھے ہو جاتا ہے اور روایتیں ہیں جو آپ کی آگے آجاتی ہیں کیونکہ وہی میں نے بتایا نا کہ اسلام وہ تو ہے ہی سارا وہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد کا ریلیجن ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ کیسے کرتے ہیں اور اس ہی پہ جو ہمارے لوگ جہاں یہاں کے عمل زیرو ہو جاتا ہے اور شمسا جی اگر عمومن ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر ماں بھائیوں کو جائداد دے بھی دیتی ہے تب بھی بچے جو ہیں وہ ماں کی وفات کے بعد ماموں سے حصہ مانگنے کا تقاضہ کرنے لگتے ہیں تو قانونی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے یہ حقیقت ہے اگر تو ان کی ماں نے اپنی زندگی میں کنٹیسٹ نہیں کیا اس بات کو اب سمجھ لیں ان کی ماں نے اگر اپنی زندگی میں کسی کوٹ میں کسی جا کے کنٹیسٹ نہیں کیا کہ مجھے میرا حصہ نہیں ملا پھر تو بچوں کو نہیں مل سکتا لیکن جو دوسری صورت میں نے آپ کو بتایا تھی کہ اگر ماں فوت ہو گیا اور ماں باپ زندہ ہیں یعنی کہ نانا نانی یا دادا دادی زندہ ہیں اور بیٹا یا بیٹی کو فوت ہو گیا تو ان کے جو آگے سے بچے ہیں ان کے زندگی میں فوت ہو گیا بچوں کو حصہ پورا ملتا ہے یہ ہمارا law ہے ہمارے میں کیونکہ ان کو انٹینشنل شو کرنے کا وقت ہی نہیں ملا نا وہ تو بیس ہی فوت ہو گیا تو ان کا حصہ جو اگر بیٹے کے دو حصے ہیں تو دو حصے اس کے بچوں کو ملیں گے اگر بیٹی کا ایک حصہ ہے تو بیٹی کا ایک حصہ اس کو ملے گا دوسرا یہ کتنی دیر میں جو ہے ان کی ججمنٹ آ جانی چاہیے اگر اس طرح کا کیس فائل ہوتا ہے تو یہ کہلاتا ہے دیکلیریشن آف لیگل ائرز ہوتا ہے اگر تو پروپرٹی آپ کی اس طرح کی جہداد ہے کوئی گھار ہے یا کوئی جہداد زمین ہے تو وہ اگر کوئی پیسہ ہے یا کوئی کار ہے یا اور ایسی چیزیں ہیں تو وہ سیکسیشن سرٹیفیکیٹ ہوتا اس کے لئے تو جو لیگل ائرز کا سیکسیشن سرٹیفیکیٹ کا اگر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو کوئی جان کے تانگ نہ کرے تو یہ تین دو تین مہینے تک ہو جاتا ہے کورٹ میں آپ کو جانا پڑتا ہے فائل کرنا پڑتا ہے کیس اس کے بعد کورٹ جو ہے اگر اگر تو آپ کے ساتھ سارے لیگل ائرز آپ کے ساتھ ہی ہیں جو بھی جن کے جو بھی ہیں وارث سارے اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ان کو دے دیں وہاں پہ ایک پاہ فٹانی کہ ہم ایک کوئی ایک بیٹنس سے جا کے دے دیں تو وہ اس میں وہ اقبار اشتیار پہلے لوگوں کو بلاتے ہیں ان سے پروف لیتے ہیں جو بھی کاغذات ہیں اس کے پروف لے کے پھر جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان سے ایک دو ویٹنسز ہوتے ہیں اس کے بعد وہ اس میں اخبار اشتیار ہوگا رہا ہوتا ہے اس میں اگر کسی کا نہیں آتا کوئی بھی ابجیکشن تو اس کے بعد ہو جاتا ہے تین بہت ہو تو چار مہینے اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے لگنا نہیں چاہیے اگر کوئی بیچ میں تماشا نہ کرنا چاہتا ہوتا لیکن پھر بھی ہم شمسو جی دیکھتے ہیں کہ سالوں سال جو ہے یہ جائدات کی کیسز بھی چل رہے ہوتے ہیں تو کیاں پر ڈیلے آتا ہے ڈیلے وہی پہ آتا ہے نا کہ جہاں پہ ایک بیچ میں سے بندہ کوئی ایسا ہو سٹائل ہو جائے جو بچہ کہ یہ تو میرے نام کر گیا تھا میرا باپ یا کوئی میں نے یہ خرید لیا تھا کئی قسم کے آپ کو پتہ نا یہ جو گریڈ جو تمہ ہوتی ہیں انسان کی جائدات وغیرہ میں تو اس ان کیسز میں ہو جاتا ہے لیکن ابھی گورنمنٹ نے کافی جو ہے اس میں کافی قانون سازی بھی کیا کافی وہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ کافی ایک تو بل آیا تھا کہ پریونشن آف انٹی ویمن پریکٹسز اس میں انہوں نے یہ کہا تھا اس میں ایک جو شکہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی طرح سے بھی آپ نے مجرمانہ طور پر جان کے فراڈ سے ڈیسیٹ سے اگر ایک عورت کو اپنے پروپرٹی کے رائٹ سے اس کو اگر آپ نے ڈپرائیو کیا ہے دس سے پانچ سال کی قید بھی اور کافی بڑا جرمانہ بھی تھا وہ بھی کیس آیا اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ اب تو یہاں تک ہوا ہو ہے کہ جو ایک اس میں انہوں نے سرکولر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو نادرہ سے بھی آپ جا کے سمپل طریقہ بتا ہے کہ نادرہ سے جا کے بھی جب اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کوئی ایک لیگل ائر جائے نادرہ کے پاس اپنا جو فوت ہو گیا اس کا ڈی کارٹ اپنا بھی لے جائے اپنے بہند بھائیوں سے اگر لیٹر آف آتھورٹی لے جاتا ہے اس کے بعد تین چار سٹیپس ہوتے ہیں اس میں پھر سارے بہند بھائیوں کے جو بھی لیگل ائرز جتنے بھی ہیں بی وی ہے بہند بھائی جو بھی ہیں ان کے وہ بائیو میٹرک ہوا رہا کرتے ہیں پھر وہ خبار اشتیار کرتے ہیں اس کے بعد وہ سکسیشن کو یا اس کو وہ کر دیتے ہیں سرٹیفیکٹ آپ کو دے دیتے ہیں نادرہ کے طرح بھی کروایا جا رہا ہے اس کے علاوہ بڑا سٹرکٹ لی یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی عورت کو پریونشن جو ہے اس کو نہ لینے دی اپنی پراپٹی تو جو جتنے جتنے لوگ ملوث ہوتی ہیں جو سرکاری محکمیں ان کو بھی سزائیں ملتی ہیں اس کو کافی سیریسلی لیکن وہی بات ہے بھوکہ دہی سے اگر آپ کی وسیعت سے یا آپ کے حق سے آپ کو دستبردار کر دیا جائے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے سک سے سک سزا بھی ہو سکتی ہے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ لوگوں کو آگاہ ہی نہیں ہے معلوم نہیں ہے اس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ جتنے بھی ہیں ہمارے اسلام آباد کے منسٹری آف ہیومن جو افیرز ہے اس نے بھی کے پی والے خاص طور پر انہوں نے بقیادہ یہ کہا ہے کہ پیمرا کا کام ہے وہ ہر وقت یہ اوینس دے خواتین کو اور پھر ایک اور اب نیا انہوں نے یہ بھی شروع کیا کہ جو ہماری خواتین کا جو جنسی حراسہ ہوتے ہیں جہاں پہ تو انہوں نے ہر ایک پروونس میں ایک اوام برس پرسن بنائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ اوام برس پرسن دیا پروپٹی کے کیسز دیکھ سکتے ہیں اگر پروپٹی کا کیس ہے اوام برس پرسن کی پاس آئیں وہاں دیکھیں گے اگر اس میں ان کو نظر آئے گا کہ کوئی لٹیگیشن کو اس میں کوئی قانونی چارہ چارہ جوئی نہیں ہو رہی اس کیس میں کوئی قانونی چارہ جائیں چارہ جوئی نہیں ہو رہی تو وہ ڈی سی کو بھیجے گی وہ کیس اپنے متعلقہ ڈی سی کو بھیجیں گی اور وہ سارے ریونیو والے سے دیکھ کے پتہ کر کے اور پندرہ دن میں ان کو واپس کر کے ساتھ دن میں یہ کیس کو کہتے ہیں مکمل کرے اوام برس پرسن وہ بھی ہو گیا نادرہ کا بھی ہو گیا ٹھیک ہے یہ لاؤز جو بنیان ہے انٹی ویمن لاؤز میں یہ پروپٹی کا خاص طور پہ ہے اس کے لئے دس سے پانچ سال سزا اور بڑا ہیوی جرمانہ ہوتا ہے لاؤز تو بنے ہوئے ہیں ویمنز کے حوالے سے ہر لاؤ ہے جس پہ عمل درامت ہوتا ہوتا ہے لیکن اویرنیس کی کمی ہے لوگوں تک اور خاص طور پر خواتین تک اویرنیس پہنچانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ قانون موجود ہے آپ نے صرف جو آپ کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے وہ کسی بھی حقوق کے حوالے سے آپ نے آواز کس طرح اٹھانی ہے اس کے خلاف کس طرح آپ نے لڑنا ہے یہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہے اور اسی حوالے سے ہم لوگ یہاں پر خواتین کو بلاتے رہتے ہیں جو آپ کے حقوق کے بارے میں آپ کو بتاتی رہے ہیں اور شمسا جی بھی آج اسی وجہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شمسا جی ہمیں بتائی گا جائدات کا تقسیم ہوتی ہے وہ کانون کی بنیاد پر ہوتی ہے یا وسیعت کی بنیاد پر ہوتی ہے وسیعت کی قانونی حیثیت کیا ہے آپ اپنی جائدات کی اقتہائی حصے کی وسیعت کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں اقتہائی حصے کی وسیعت کر سکتے ہیں لیکن اس کو بھی لوگ بعد میں چیلنج کئی دفعہ کر دیتے ہیں ایک تہائی سے زیادہ کیا آپ نہیں کر سکتے لیکن وہ بھی چیلنج ہو سکتی ہے بعد میں کہ بھی اس کو پریشرائز کر کے کیا ہمارے ماں بات کے جو بھی بندہ تھا اس کو یا اس کی صحیح تحصیح تھی اس کا فائدہ اٹھایا وہ چیلنج ہو جاتی ہے باقی جو ہے وہ آپ کو وراثت وہی جو ہمارا ہے جو اسلامی اس کے مطابق ہے اس کے مطابق ہوتا ہے دو تہائی سے جو آپ کی جیداد ہوتی ہے اس کا کلیم کر سکتے ہیں اگر کوئی نا اس کو چیلنج کرے تو اس کو چیلنج نہیں ہوتی تھی اور اگر چیلنج ہو جاتی ہے تو پھر اس میں ہو سکتی ہے چیلنج وہ بھی لیکن باقی مجھے یہ بتائیے گا شمسہ صاحبہ کہ جائدات کی تقسیم کو قانونی طور پر مزید بھی بڑھانے کے لیے اس میں حوالے سے ہمیں کیا کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے آپ کو کیا لگتا ہے اور بھی کیا ورک کرنے کے ہمیں ابھی بھی ضرورت ہے کہ یہ بروقت تقسیم ہو رہا ہے یہ بیٹا دیکھیں نا اب جیسے یہ آپ جو کر رہے ہیں پروگرام میں سمجھتی ہوں یہی پروگرام ہے جو ہماری ٹی وی والوں کو کرنے چاہیے بجائے ہر وقت کی سنسیشنل نیوز اور وہ چیزوں پر ہم اتنا ٹائم خرچتے ہیں اصل جو چیز ہے جو ہمارے ملک کے لیے جو ہمارے معاشرے کے لیے جو ہمیں دیکھیں اگر آپ کی خواتین مضبوط ہوں گی تو آپ کا معاشرہ مضبوط ہوگا اور آج سے چودہ سو سال پہلے میں کہتی ہوں مجھے تو اس بات کا ہمیں افسوس لگتا ہے کہ چودہ سو سال پہلے یہ قوانین آ چکے ہیں اور کس حالات میں اللہ تعالیٰ نے کیسے خواتین کو اتنے جھمبوطو عورت تو وراثت کا حصہ ہوتی تھی جیسے کوئی گھار ہوتا ہے یا وہ اس طرح ہی وہ جو مرض ہوتے تھے وہ وارث ہوتے تھے اسلام سے پہلے کی بات بتا رہی ہوں عورت حصہ ہوتی تھی جیسے کوئی بھینس گائے چیزیں اس کا حصہ ہوتی تھی وہاں سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر وہ بھین ہے تو آدھی کم از کم آدھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک انہوں نے ڈریکشن دی کہ کم از کم آدھی دیکھیں آپ کسی کا ایک حصہ ہے آپ اس کے حصہ دار بن گئے دیکھیں حصہ دار آدھی 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 وہ ہو گئی اور اگر آپ ماں باپ ہیں تو ایک چھٹا حصہ ماں کو ملتا چھٹا حصہ باپ کو وہاں ایک اکول بھی ہے تو اتنا اتنے اعلا لاؤز بننے ہوئے ہیں کہ دنیا میں ایسا لاؤ کہ ہی ہو ہی نہیں سکتا اور میں کہتا ہوں اگر یہ لاؤ امپلیمنٹ ہو ہر وقت امران خان صاحب ہر وقت کہتا ہے یہ بات کہ عورت کو وراثت میں حق جو ہے سب سے پہلے ہماری پروریٹی اگر ہو تو ہماری قریبا میں سمجھتی ہوں کہ 45 to 50% جو ہیں نا پروپٹی وہ خواتین کے نام ہو کیونکہ دیکھیں نا بیٹا پھر عورت کا حق میر کا بھی ایک ہے اس میں بھی اس کو پیسے بھی مل سکتے ہیں پروپٹی بھی مل سکتی اگر وہ چاہے مینٹنس بھی خواتین کی ہے کیونکہ دیکھیں یہ کوئی خواتین پر احسان نہیں ہے دیکھیں اللہ تعالی نے جو بنایا خواتین کا میں یہ ہمیشہ بتاتی ہوں کہ خواتین کا جو جو اللہ کی طرح سے ہے بائی لوجیکل ہے اس میں لیکن ان کی جو کنٹریبیوشن ہے بچے کی صورت میں ایک اس کو اپنی سوسائٹی کو جو عورت کی بچے کی پیدائش ہے اور جو اس کو نرچر کرنا ہے ماں کی گود جو کہتے ہیں اللہ تعالی کی گود کے قریب ترین ہے مدرز لیپ اس کلوزز تو گارڈز اون لیپ یہ ہمارا اس کا قانون کی اسطلح ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ تو اس کے لئے اگر عورت کو آپ مضبوط کریں گے تو اس میں کیا فائدہ ہوگا آپ کے جو نسل ہے اس کو فائدہ ہوگا آپ کی پوری نسل جو آگے مضبوط ہوگی دن رات ہمارا تو یہ ہی ہوتا ہے کہ ایون جو عورت کی صحت ہے ہر ایک چیز پر ہمیں فوکس کرنا ہے کوئی کمپرمائز نہیں کرنا بلکل ایسے یہ ہے آپ حق مراج اماعت سے آپ کا تعلق ہے تو شمسا جی آپ لوگ کوئی قانون سازی کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ یہ ہم قانون سازی تو بیٹی بیٹا ہو چکی ہے بہت زیادہ اب ہم تو ایمپلیمنٹیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ بھی اس کو ایمپلیمنٹ تو کریں نا ایمپلیمنٹ کون کروائے گا؟ ہم نے کروانا ہے یہ وہاں پہ یہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ کے پی وغیرہ میں یا باقی جو کے پی کافی آگیا ہے اس چیز میں اچھا انہوں نے کافی زیادہ ان کی امبرز پرسن بھی بڑی وہ ہیں انہوں نے پورے ڈی سیز کو کہا کہ کسی ہمیں معلوم ہوا کہ کسی عورت کا حق ڈپرائیب ہوا تو ہم آپ کو جو میدار ٹھرائیں گے اور اگر کوئی جب کوئی کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو جو ریونی والے جو آفیسر ہیں اگر وہ کہتے ہیں جی عورت اپنا حصہ نہیں لینا چاہتی تو آپ نے اس کو نہیں ماننا اچھا عورت ریونی آفیسر جائے اس عورت کے پاس جائے اس کو کہے کہ بھی دیکھو تمہارا حق بنتا ہے تم کیوں نہیں لے رہی اپنا حق اور ہم ابھی چاہ رہے ہیں کہ یہ کہہ اس عورت کو کہا یہ جائے کہ آپ دو سال تک آپ آپ کا یہ پروپرٹی آپ دو سال سوچیں کیونکہ اس وقت نا وہ ایک پریشر میں ہوتی ہے اور ایموشنل اس کو بلیک میل ہو جاتا ہے کہ یہ بھائی ہیں جی ان کو اور بچپن سے اس نے سنا ہوتا ہے تو آپ دو سال ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کہیں کہ دو سال تک کم از کم وہ عورت کے نام ہر صورت چاہے وہ نہ بھی چاہے اس عورت کے نام ہونے کی پروپرٹی اس کے بعد وہ سوچیں جب اس کے ہوش عواز ٹھیک ہوں وہ دیکھیں یہ بھی بتایا جائے کہ اللہ رسول کا حکم ہے جیسے آپ کو نماز کا حکم ہے یہ حکم اللہ رسول کا یہ کوئی آپ پہ آسان نہیں ہو رہا ہے آپ کسی پہ ظلم نہیں کر رہی بلکل کسی کا حق نہیں مار رہے یہ ہمارا ہی حق ہے جس کے لئے ہم کلیم کرتے ہیں شمسہ علی ہمارے ساتھ موجود تھی ایم پی اے بی ٹی آئی کی ایڈبوکیٹ سپریم پورٹ ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ تھی ہیں شمسہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آپ یہاں پر آئی ہیں اور قانونی تقاضوں کے حوالے سے جناب ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین کو جائداد میں جو حصہ ہے وہ کس طرح ملنا شاہی ہے اور قانون ہمارا کیا کہتا ہے اس حوالے سے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کی جو کنفیوجن کچھ اس حوالے سے ہوں گی وہ بھی کلیر ہو گئی ہوں گی اب آپ نے مجھے اجازت دینی ہے اپنا بہت سارا تھیارت میں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا